سین یہ ہے کہ اس ریسپی کو میں نے دو دن پہلے ہی ٹرائی کیا تھا اور میں ساتھ ہی اس کو ایڈٹ کر رہی ہوں ورنہ تو بہت ساری ریسپیز پڑی رہتی ہیں ان کی بھاری نیاتی ایڈٹنگ کی اور میں آج اس کو کیوں ایڈٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اس کی لکھ تھوڑی سی پینڈو لگی ہے اس کا کلر تھوڑا تھا پینڈو آیا اور اس کی گارنڈش تھوڑی سی پینڈو ہو گئی مجھ سے تو اس لیے آج میں اس کو ایڈٹ کر رہی ہوں تو میں آپ کو آج اور اب بھی چکن سیخ کباب بنانا سکھا رہی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس لے لیے تھے جن کو میں نے کٹنگ کر لیا تھا اور اب اس کو میں آئل میں فرائی کر رہی ہوں براؤن ہونے تک اس کو فرائی کریں گے اور ساتھ ہی میں نے چھ ساتھ ہری مرچیں لے لیا ہے ثابت اور ہرہ دھنیا ایک چمس زیدے کا اگر آپ کے بھر بجلی آرہی ہے تو آپ اس کو چوپٹ میں ڈھال کے چوپ کر لیں اور اگر گیس آرہی ہے تو آپ اسے کورٹی سوٹے میں کورٹ لیں ان سب کا پیسٹ پڑھانے کے بعد اب یہاں پہ میں نے دو سے تین بوائل آلو لے لی ہیں جن کو میں اس طریقے سے کر رہی ہوں اور آپ ہاتھوں کے مدد سے بھی اس کا میش بنا سکتے ہیں اب میں نے تین پاو چکن کا کیمہ لے لیا ہے اب اس کے اندر آلو میش کیے ہوئے اور پیسٹ پنا ہوا اس کے اندر ڈال دیں اب سپائسیز میں ایک لیمن چائے کا ایک چمس نمک کا آدھا چمس پیسی ہوئی لال میرچ آدھا چمس پیسی ہوئی کالی میرچ اور تھوڑا سا زردہ رنگ ایک چمس چکن تکا مسالہ آدھا چمس دھنیا پاوڈر آدھا چمس کھٹو ہوئی لال میرچ اور ایک چمس لسن ادھرکا پیسٹ اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور ایک ہنٹے کے لیے چھوڑ دیں تب تک ہم کوئلے چلاتے ہیں دو چمچ بھونے ہوئے چنوں کا پاوڈر بھی اس میں جائے گا اس وقت میں بھول گئی تھی ڈالنا تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تو آپ بھی اسے ضرور ڈالیے گا سکپ مت کیجئے گا اب آپ اسے سیخ پہ لگا لیں اور پھکا وادہ یہ سیخ سے گیرے گا نہیں کباب سیخ پہ لگاتے وقت اگر یہ ہاتھوں پہ چھپکیں تو آئل کا استعمال کریں اب آگے کی سٹیپس کیا ہیں یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا چلو اب کباب کھاؤ اور چینل کو سبسکرائب کرو کباب سے ملاقات ہوتی ہے نیکس ریسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی